موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ امید خیر و خیریت سے خوش و خورم و صحت مد ہوں گے ایک اور سیگمنٹ اف چلو اپنے رب کی طرف میں ویلکم کرتا ہوں آپ تمام کو اور ہمیشہ کی طرح میرے دوست میرے استاد یہاں پر تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر سمی اللہ ملک صاحب ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب یہ سلسلے بار پروگرام میں آج باری ہے سورہ نمبر نائنٹی فائیو اور قرآن کریم سورہ تین کی تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کے ساتھ ساتھ سورہ تین کی نام کی وجہ تصمیع اور شان نزول کے بارے میں بتائیں سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والضیتون وتور سینین وهذا البلد العمین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلين اللہ الذین آمنو وعمل صالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبك بعد بالدین علیس اللہ بی اخب الحاکمین صدق اللہ علیلہ عزیم رب شرح لسدری یعنی صدری عمری وهلو لقعت من لسانه یفقہ قولي ربنا تقبل منا انکا انتا سمیر علیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین یا رب العالمین کروڑوں حد و سنا رب کریم و رحیم کے لئے اور کروڑوں درو خواب نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ گرامی پر ابھی رب کریم کے اطاقردہ توفیق سے سورتین جو پڑھنے کی توفیق ملی ہے اس کا تجمعی ہے کہ ایک قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور تور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے اور پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمر کرتے رہے ان کے لئے بے انتہا آجر ہیں تو اے انسان اے آدم ذات پھر تو جناہ کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے اب اس کی سورہ کی وجہ تسمیہ نام کی تسمیہ یہ ہے کہ پہلے لفظ اتین ہے نا اتین اسی کو سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے اور زمانہ نزول کے بارے میں آپ نے بھیجات سرمایا ہے تو قطادہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے امنی عباس رضی اللہ تعالی سے دو قول منکور ایک مکی ہے اور دوسرے قول میں کہتے ہیں یہ مدنی ہے لیکن جمہور علماء اسے مکی ہی قرار دیتے ہیں اور اس کے مکی ہونے کے کھلی ہوئی علامت یہ ہے کہ اس میں شہر مکہ کے لئے حاضر برد زمین کا لفظ جب پرومن شہر کے لفظ استعمال کیا گئے ہیں ظاہر ہے کہ اگر اس کا نزول مدینہ میں وہ ہوتا تو مکہ کے لئے شہر کہنا صحیح نہیں ہو سکتا مکہ کے لئے شہر کہنا صحیح نہیں ہو سکتا پھر وہ سورہ کے مضمون پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکہ مضمون کے تدائی دور کی ندل شدہ صورتوں میں سے ہے کیونکہ اس میں کوئی نشان اس امرقہ نہیں پایا جاتا کہ اس کے نزول کے وقت کفر اسلام بھی کش پہ کش برپا ہو چکی تھی اور اس کے اندر مکی دور کی تدائی صورتوں کو وہی اندازیں بیان پایا جاتا ہے جب ہم نے پہلے بھی پڑا ہے مطالبی کے ہیں جس کا اس میں نہائیت مخصر اور دلشی طریقے سے لوگوں کو سمجھا گیا ہے کہ آخرت کی جزا و سزا ضروری ہے اور سرسر معقول ہے یعنی قرآن بین اور انسان کے لئے سرچشمہ ہدایت ہے اور بالخصوص پرحیزگار لوگوں کے لئے اسراپہ ہے سامانہ ہدایت اور رحمت ہے جس نے اس سے رانوائی حاصل کی اس کے دنیا اور آخرت دونوں سور گئی اور جس کو قرآن سے جتنا گہرا تعلق قائم ہوا اتنا ہی گہرا تعلق اس کا اللہ سے قائم ہو گیا تو یہ اس کا وجہ نزول بھی ہے تاریخی اس کا پذ منظر بھی ہے جو ہے آپ سمجھ کیا تاریخی پذ منظر پر اور کچھ فرمانا پسند کریں گے آپ ہو سکتا ہے کہ آگے جب اس کی تفسیر کریں تو اس کے اندر یہ مضوع آ جائے گا انشاءاللہ کیونکہ وہ اس کی جو آیات اس کا تقاضہ کریں گی تو انشاءاللہ اس میں صحیح چیز اس میں آ جائیں گے اس میں تاریخ اس میں دہرا دی جائیں گی انشاءاللہ سو چلتے ہیں اس سورے کے تفسیر کی طرف اور اس کے ترجمے کی طرف اس کے مضمون کا موضوع اس کا میں بتا دیتا ہوں جو اگر آپ کہیں اس موضوع جو ہے اس کا سارا موضوع جو دیکھ رہے ہیں جزا و سزا کا اصبات ہے اس کے اوپر یعنی اس غرض کے لیے سب سے پہلے ضرور قدر بیاء کے مقاماتِ ظہور کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے لقد خلق میں انسان افیاس نے تقوی ہے یعنی بہترین یعنی اللہ حافظ ہے کہ بیسٹ موڈ آف کرییشن اللہ تعالی نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے اگرچہ اس حقیقت کو دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے بھی بیان کیا گیا ہے مثلا کہیں فرمایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا انی جائلن خلیفت ارد مطلب اور پھرستو کس کے آگے سجدہ کرنے کو حکم دیا کہیں فرمایا ہے کہ انسان اس کی امانتِ الہی کا حامل ہوا ہے جسے اٹھانے کی زمین پہاڑوں آسمانوں میں بھی نہیں تھی جیسے سورہ حشر کے آخر حکم میں نہیں فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو ہماری خوف و خشیت سے رائی رائی ریضہ ریضہ ہو جاتے اور پھر کہیں فرمایا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور اپنے بہت سی مخلوقات پر فضیلت ادا کی لیکن یہاں خاص تو اپنے انبیاء کے مقاماتِ ظہور کی قسم کھا کر یہ فرمانا کہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا ہے یہ معنی رکھتا ہے کہ نو انسانی کو اتنی بہترین ساخت ادا کی گئی ہے کہ اس کے اندر نبوت جیسے بلنٹرین منصب کے حامل لوگ میں پیدا ہوئے جس سے اور انچا منصب تو خدا کی خدا کی زباد کسی دوسری مخلوق کا تو ہوئی نہیں سکتا نام نصیب ہوا پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ انسان میں دو قسمیں پائی جاتی ہیں ایک وہ جو اس بہترین ساخت پر پیدا ہونے کے بعد برائی تر مائل ہوتے ہیں اور اخلاقی پستے میں گرتے 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 اس انتہا کو پہن جاتے ہیں جانت سے زیادہ نیچ کوئی دوسرے مخلوق نہیں ہوتی اور دوسرے وہ جو ایمان و مل سارے کا راستہ اختیار کرتے ہیں اس گرامر سے بچ جاتے ہیں اور مقابل برند پر قائم رہتے ہیں جو ان کے لئے بہترین ساخت پر پیدا ہونے کا لاتمی تقاضہ ہے شہدہ ہے سالحین ہے اللہ کے اولیاء اللہ ولی اللہ جو اللہ کی ایک ایک سانس پر اللہ بھی عطاعت کرتے ہیں پھر نو انسانی میں دو قسموں کے لوگ پایا جانا ایک ایسا عمر واقعی ہے کہ جسے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا مشاہدہ انسانی معاشرے میں ہر جگہ ہر وقت ہو رہا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں سب لوگ دیکھتے ہیں اچھے لوگ ملیں گے بروں لوگ ملیں گے آپ کو اپنے گھر کے اندر مختلف مزاج کے لوگ ملیں گے پھر آخر میں اس عمر واقع سے یہ اس نلال کیا گیا ہے کہ جب انسانوں میں یہ دو وہ الگ لگ اور ایک دوسری سے قطعی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں تو پھر جزائے عمر کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے اس لیے نے قرآن فرمائے گا سورہ حیثیر میں کہ لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ تحمل فائد یعنی جنت میں جانے والے لوگ براپر نہیں ہو سکتا یعنی اگر پستی میں گرنے والے کو کوئی سزار بلندی پچھڑانے والے کوئی جنہ ملے تو انجام کا دونوں کا یقصہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کی خدای میں کوئی انصاف ہی نہیں ہے آپ دیکھیں نہیں کہ ایک آدمی اب ہم اپنے ماں باپ کے خدمت کیوں کرتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کو خدمت صلی کرتے ہیں کہ قیامت کرو انشاءاللہ اس کا حجر ملے گا پھر اس کے بعد ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ چلیئے دنیا میں بھی ہماری اولاد جس نے ہم نے اپنے ماں باپ کا عدد دیا ہے دنیا میں بھی اس کا عجر ملے گا دنیا میں ہماری اولاد ہماری اس تو تابعہ فرماؤں گی اور اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یعنی اس کا جو ہم خدمت کرتے ہیں جو ہم چیریٹی کرتے ہیں جو نیکی کا کام کرتے ہیں اس کا عجر ہی نہیں ہے تو پھر دیکھیں دنیا تو جہنم بن جائے پھر تو عام لوگ ڈاکے ہمارے قتل کرے جب ہم نے پتا ہے کہ اس کا کوئی جزا سزا ہے ہی نہیں سیرے سے تو پھر تو دنیا تو پھر یہ قیامت بن جائے گی دنیا میں تو عام لگ جائے گی اس لیے انسانی فطر اور انسان کی عقل عام کا تقاضہ کرتی ہے کہ جو شخص بھی حاکم ہو وہ انصاف کرے پھر یہ کیسے تصور کیا جائے سکتا ہے کہ اللہ جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے وہ انصاف نہیں کرے گا اور انصاف کم کرے گا رضا کے دن ہوگا انصاف ہوگا انشاءاللہ دنیا بھی ہو جائے گا اور آخر میں بھی اس کا جہاں ہوگا تو یہ اس کا مضمون کا وپس مذہر جو میں نے آپ کو سمجھا اس کیا ہے چلے پھر اب چلتے ہیں ترجمہ تفسیر کی جانب جی میں آج تھوڑا سا اس تفسیر کے سے پہلے تھوڑا سی ایک دو باتیں مختصصی کرنا چاہتا ہوں جو کہ بڑی ضروری ہیں تاکہ آئندہ بھی مضامین کے ساتھ وہ جڑی رہے یہ ہے کہ آئیتوں کے مفہوم کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے یعنی پیشنس تلاوت جو اس کا ذاتی نظریہ یا رو جان ہے وہ بھی نہ رہے جب یہ قرآن کے حقیقی معنی اس پر منکشف ہوں گے ہم نے یہ آپ سے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ ہم قرآن کے جب بھی کو قرآن پڑھیں سورت پڑھیں اس کا تاریخی پس منظر اس کا شان نظور اتنا پڑھیں اتنا اذور کر لیں کہ ہمارے دل میں وہ اتر جائے اور پھر اس کے بعد جب ہم سورت پڑھیں گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے سورت جو ہے آپ کو خود اپنا آپ کے سینے پر نادل ہو رہی ہے پھر آپ قرآن کے حقیقی معنی آپ پر منکشف ہوں گے درہی تلاوت اس کے خلوص صدق دل اور ضمیر کی آواز بنیں گے اس کے بعد جو سمجھ میں آئے گا وہ مان لے انسان مان لے گا یہ قرآن کا مفہوم ہے یہ قرآن کا فہم ہے اس فہم کو بتانا جو ہے نا اس کا اسے تفسیر کہتے ہیں اور تفسیر کو بتانے والا جو وہ مفسر ہوتا اچھا علامہ حمید فراہی رحم اللہ دنیا مفسر ہی نہیں تفسیر کا امام آتی ہے وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے آیات کے معنی کی تفسیر کتابوں سے نہیں کی حمل بلکہ خود آیات پر ان کے سیاپ سماک اور مماسل آیات کی روشنی میں میں غور کیا ہے یعنی اس طرح جب چند آیتوں کا معنی روشن ہو گئے ہیں تب میں نے تفسیر راضی یا تفسیر تبری اٹھائی ہے ان میں کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ کوئی کول سرف کا میرے بوافق مل گیا اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ جو معنی میری سمجھ آتے تھے اس سے مجھے پھر رجوع کرنا پڑا انہیں چھوڑنا پڑا مجھے رجوع کر کے مجھے پتا چل گیا کہ صحیح اس کا مطلب کیا ہے اور ایسا بھی وہ فرماتے ہیں کہ ایسا باہر ہاں ہوا ہے کوئی مشکلہ ایسی پیش آ گئی جس کے لیے مجھے عرصے تک توقف کرنا پڑا یعنی بہت دیر تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا پڑا چنانچہ ہر بازوک مفسر قرآن نے قرآن کو اسی طرح طالب حق کرو گیا جانمداری ہو کر پڑا میں آپ کے توصے سے آپ کے سننے والوں سے اتنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ قرآن کی جب یہ پروگرام دیکھے آپ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ شان ناظرین پر بار بار اور کر لیں آپ ریپیٹ کر لے کریں دیکھ لیا کریں جب آپ شان ناظرین اور تاریخی پسمندر آپ کو اذمر ہو جائے یا ذہن میں پورا اتر آئے تو پھر اگلا جو ہے تفصیل کا معاملہ ترجمہ معاملہ سے دیکھئے گا تو آپ خود دیکھیں گے اس کا کتنا فرق پڑتا ہے اب اس سورة تین کی جو سورة تین کی جو ابتدائی تین آیات کی ترسیل کا مطالعہ میں کرنے لگا ہوں پہلی ایک گو میں یعنی تین زیتون تور سینین اور بردیوین کے قسم میں اللہ نے ایک ساتھ کھائی ہے کیوں ان چاروں مقامات کے درمیان زبردست مماثلہ تعلق بایا جاتا ہے میں ابھی آپ سے اترکتا ہوں یعنی انسان کو اس قائلات میں سب سے حسین بنا وڑ دی گئی ہے جس میں اجھتا ہوں کہ لقد خلق انسان اس کے لیے چار چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ایک پہاڑ جو انجیر کی طرف منصوب ہے اس پر انجیر کے باغات بہت ہیں یا تھے یہ پہاڑ حضر عظیλ علیہ السلام کی طرف منصوب ہے اور ایک پہاڑ جس پہ زیتون بہت ہے یہ حضر عصر علیہ السلام کی طرف منصوب ہے پہ تور سینی وہ پہاڑ جو سینہ میں ہے اس کی نصوہ حضر موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے پھر برندر امین سے مراد وہ شہر مکہ ہے جو کہ حضرت ابراہیم اور اسمائی علیہ السلام نے بسایا اور حضرت محمد مریعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے پہلاش بھی ہے اس شہر کی ایک پہاڑی حراہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تعلق تھا کہ پہلی وہی بھی وہی میں نازم ہوئی تھی اور حضرت اللہ علیہ وسلم نبو سے پہلے وہی جاکے حراہ غرہ حراہ کے اندر ہی جاکے عبادت کیا کرتے تھے یہی نبوت ملی تھی اب تین اور زیتون والی پہاڑیاں دو عظیم اور جلو قدر امبیاء کی عظمت کی گواہ ہے تور سینہ کی پہاڑی پہی ہے در موسیٰم کو نبوت ملی یہی اللہ تعالیٰ کی تجلیمی دکھائی دی گئی ان ساری چیزوں گواہ پور پہاڑ ہے اس سے اس کی قسم کھائی گئی اور تین اور زیتون کا تذکرہ ایک ہی آیت میں جبکہ تور سینین اور بلدہمین کو دو الگ لگ آیتوں میں بیان کیا گیا ہے یعنی دو پہلے دو بات میں مطلب ہے یعنی آدم کا مرتبہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جد امجد ہیں ہمارے لیکن وہ دنیا میں آئے تو تمدن وجود میں نہیں لاسکے کیونکہ دنیا میں آبادی نہیں تھی ان سے تو بہت مصر چلی تب آبادی ہوئی اور شہر اور گاؤں بسے اس لئے شریعت بھی ان کو مخصر سے ملی ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے بلکہ حضرت مصر علیہ السلام کی جو شریعت تھی اسی کو انہوں نے اختیار کیا لیکن اس کے برعکس حضرت مصر علیہ السلام اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمدن کا فروغ ہوا اور یہ دو طرح کا تھا اس کے دو الگ الگ آیات میں تذکرہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تمدن پھیلا وہ بھارات سب سے زیادہ ترقی یافتت مندل ہے اس لیے بجائے پہاڑ کے شہر کا ذکر کیا گیا تو بھارات یہ چاروں چیزیں انسان کے علا مقام کی گواہ ہے جو اس کو حاصل ہے اس کائنات میں ہے یعنی یعنی قسم میں انجیر کی اور زیتون کی اللہ قسم کھا رہے ہیں یعنی وطین سے مراد کسی کے نزدیک تو مسجد دمشق ہے کوئی کہتا ہے خود دمشق شہر مراد ہے کسی کے نزدیک دمشق کا ایک پہاڑ مراد ہے بعض کہتے ہیں کہ اصحاب کاف کی مسجد مراد ہے جو اصحاب کاف کی مسجد وہ مراد ہے اور کوئی مسجدی یہ کہتے ہیں کہ جودی پہاڑ پر مسجد نور علیہ السلام کی جودی پہاڑ پر جو مسجد ہے نور علیہ السلام کی وہ مراد ہیں اور مجھے اتفاق وہ ہے کہ جب میں بائی روڈ سفر کرنا تھا تو کسی جب ایرام میں داخل ہوا تو مجھے بتائے گا خصورت میں سفر کیا تو پتہ چلی ہے کہ اس پہاڑی پہ آگے نور علیہ السلام کی کشنی لگی تھی اور وہاں پہ انہوں نے دور بینے لگائی جو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جودی پہاڑ تو بعض مسجدی کہتے ہیں کہ جودی پہاڑ اس سے مراد ہے اچھا بعض کہتے ہیں انجیر مراد ہے زیتون سے اور کوئی کہتا ہے کہ مسجد بیت المقدس مراد ہے انجیر سے اور کسی نے کہا کہ وہ زیتون سے نچوڑتے ہو یعنی تور سینین وہ پہاڑ ہے جس پہ مسجد علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کلام کیا تھا اللہ تعالی سے ہم کلام حضرت مسجد علیہ السلام ہوتے ہیں میں آپ سے ذکر دوں کہ قرآن اگر غور صرف پورا پڑھیں تو پورے قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پورے قرآن میں چونسٹھ مرتبہ حضرت مسجد علیہ السلام کے ذکر کیا گیا ہے سب سے زیادہ ذکر جو ہے حضرت مسجد علیہ السلام کا نام کا ذکر کیا گیا ہے پھر اس کے بعد آتا البرد الامین اس سے مراد مکہ شریف ہے مکہ ہے اس میں کسی کوئی اختلاف تو ہے ہی نہیں سب سے بات درست ہے بعض کا قول یہ ہے کہ یہ تینوں وہ جگہ ہیں جہاں تین اولا لازم صاحب شریعت پیغمبر علیہ السلام بھیجے گئے یعنی وطین سے مراد بیت المقدس جہاں پیسی علیہ السلام کو نوی مراد بھیجا گیا تور سینہ مراد تور سینہ جہاں موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا وہ کلام فرمایا کرتے تھے اور برد الامین سے مراد مکہ مکرمہ ہے جہاں ہمارے سردار آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اب تورات کے آخر میں بھی ان تینوں جگہ کا نام ہے اس میں بھی ہے کہ تور سینہ صلی اللہ علیہ آیا یعنی وہاں پر موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا اور وہاں پر سائیر کلم سے استعمال ہوا ہے سائیر یعنی بید المقدس کے پہاڑ سے اس نے اپنا نور چمکایا یعنی اس علیہ السلام کو وہاں بھیجا اور فاران کی چوٹیے پر وہ بلند ہوا یعنی مکہ کے پہاڑ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پھر ان تینوں زبرس بڑے مرتبے والے انبیاء پیغمبر کو زمانی اور وجود ترتیب بیان بھی کر دی آپ دیکھیں نے بیان پہلے موسیٰ علیہ السلام پھر اس علیہ السلام پھر رسول اللہ سکر دیکھیں مطبع آخر قرآن میں ان مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں مثلا چاند سورج آسمان زمین دن رات انجیر زیتون ورہ ان کی قسمیں کھائی گئی ہیں ہمارے مفسرین کا درمیان قسم کے سلسلے میں ایک لنبی محس موجود ہے بعض ان چیزوں کی وجہ تسمیہ پر توجہ مرکوز کر کے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے تو بعض ان کی عزبت میں صفحات کے صفحات جو ہے وہ لکھتا لیں اب قرآن میں قسم جو ہے اقلی اصداد کے لیے کھائی گئی ہے جس چیز کے قسم کھائی جاتی ہے اس میں تقدیس کا پہلو ضروری نہیں ہے جیسا کہ بعض نے سمجھا ہے بلکہ علامہ فرائی اس پہلو کو اقلی تصنیفات ان کی بالخصوص جو ان کی تصنیف اقسام القرآن بڑی مشہور ہے اب بڑی پڑی جاتی ہے اس میں زور دیکھ رہا بیان فرمایا ہے چنانچہ علامہ فرائی فرما دے ہیں کسی چیز کی قسم کھانے کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز شہادت اور گواہی میں پیش کی جاتی ہے یعنی قسم میں مقسم مقسبہ کی تازیم تقریم کا پہلو ضروری نہیں یعنی مقسبہ ہوئی ہے اسے کہتے ہیں جس چیز کی قسم کھائی جائے اس کے تقریم فرض کر لی گئی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر اپنی کسی بات کا یقین دلانا چاہیں تو ہم کہیں گے واللہ ہی اقسم اللہ ہر بر میں جائیں تو وہ کھتے ہیں اقسم اللہ پھر ہم یقین کر لیتے ہیں یہ بات بلکس میں وزن ہے جو بات جو کر رہا ہے حالانکہ اللہ تو سامنے نہیں آپ دیکھتے لیکن اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں اس لئے اس مقسم بہت کہہ کے اس کی تشریح کہیں گی یعنی اگر کسی چیز کی قسم کھائی گئی ہے تو میں اس کی قسم کھانا اس کی عظمت اور بڑائی کے دلیل ہے حالانکہ یہ خیال صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے فرض کیجئے کہ کئی قتل ہوا ہے اب جب کوئی حادثی کی تصدیق کرنے کے لیے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دیوار پر خون کے دھبے ہیں وہاں آلہ قتل بھی موجود ہے تو یہ خون کے دھبے جو ہیں یہ گوائی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہاں قتل ہوا ہے چاہے وہ لاشوان سے نکل گئی ہو تو وہ مفراد یا گیا ہو لیکن وہاں پہ عربوں میں وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ خون کی قسم کھائی جائے گی مگر یہ قسم خون کے تقدس کی جاتے نہیں کھائی جائے گی بلکہ بطور گوائی کھائی جائے گی اچھا ایک اور مثال میں ہمیں پیش کروں بس آگر ریلوے لائن دیکھ رہے ہیں آپ دور ہیں ریلوے لائن دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ایک دعا اٹھ رہا ہے ریلوے لائن چھوڑ رہا ہے اور دعا مغرد کے طرف جا رہا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہاں پہ انجن ہے انجن گلر رہا ہے اور مغرد بھی سمجھ جا رہا ہے اب اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتے ہیں وہ اس مفروم میں ہے کہ دیکھو تمہارے پاس عقل ہے تو سوچو کوئی یہ چیزیں جب پر ہم قسم کھا رہے ہیں یہ اس مفروم پر گوئی دیتی ہیں یا نہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے پاس امن والے شہر کی قسم یعنی اس سے بڑا مقام مکرمہ جس میں قطال کی جازت نہیں ہے وہاں آن پہ کیڑا بھی نہیں آ سکتے علاوہ دہی جو اس میں داخل ہو جائے اسے بھی امن حاصل ہو جاتا ہے اور یہ زمانہ جہالیت سے چل رہا ہے کہ اسے اس حرم کو امن کی جگہ کرا دیا گیا ہے جنگیں بھی ہوتی ہوں تو جنگوں کے درائیں اگر کوئی آدمی اندر آکے امن اس میں پناہ لے لیتا تھا تو اسے کچھ نہیں کہا جاتا تھا وہ امان میں آ جاتا تھا دس سے ان تین کامات کی قسم ہے جن میں جن میں سے ہر ایک جگہ میں جلیل قدر صحیح شریعت پیغمبر مبوس ہوئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کے تشریف لائے تور سینہ یعنی سینین اس بحثے مصرح السلام کو نبو عطا کی گئی یہ تمام کتب سے مشہور بھی ہے اور ثابت بھی ہے پھر شہر مکہ میں والے آقا صدر رسول اللہ علیہ وسلم کی باست ہوئے اب اس کے بعد جو اگلی آرہ دن وہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یعنی ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا جیسے میں نے کہا تھا create a good mold یہ یہ جواب قسم ہے یعنی اللہ تعالی نے ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا مو نیچے کو جھکا ہوا ہے صرف انسان کو دراز کامت سیدھا بنایا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے سوچتا ہے دماغ سے آنکھ سے دیکھتا ہے پھر اس کے عذاق و نہایت تناسب کے ساتھ بنایا ہے ان میں جانروں کی طرح سے بیڑھنگا پہ نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہ آدمی جب جسم بڑھ رہا ہے بازو بڑھ رہے ہیں تو وہاں ساتھ دان بھی اتنی بڑھتے جائیں یا دراز کت کے ساتھ ہماری دان بڑھتے جائیں کان بڑھتے جائیں ناک بڑھتے جائیں یا ہون بڑھتے جائیں نہیں ایک متناسب مطلب ہے کہ کروہت ہوتی ہے پھر اس کا بند ہو جاتا ہے سائنس کے مطابق وہ کہتے ہیں بائیس سال تک انسان کا بڑھتا رہتا ہے لیکن بائیس سال تک دانت نہیں بڑھتے دانت رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ چودہ سال کے بعد دانتوں کے گروس ختم ہو جاتی ہے پھر انہیں گرنا ہی ہوتا ہے جب بھی گرنا ہوتا کیونکہ نئے آ چکے ہوتے ہیں اس طرح جانوں کی طرف بھیڑنگا پہ نہیں ہے انسان کے ہر اہم عذر جہاں دو دو بنائیں دو ہاتھ بنائیں دو آنکھیں بنائیں دو کان بنائیں ناکھ کے دو سراغ بنائیں یعنی بڑے بڑے خاص پھر ایک خاص جگہ پھر سیٹ کیے یہ بیریر بنا دی ہڈیاں ماری بیریر بنا دی یہ میں نہایت منا سے فاصل رکھا گیا ہم ان تمام آزا کے بارے ہمسہ کے بارے میں اپنے پچھلے پروگرم میں لیکن کر چکے ہیں اس کو بھی کر وہ مارے کاری سن لیں اور دیکھنے سے جو زیادہ محفوظ زیادہ محسوس ہوں گے وہ اور زیادہ انہیں استفادہ بھی کر لیں گے پھر یہ ہے کہ انسان میں عقل و تدبر فہم و حکمت سمہ بسر کے قوتیں ودید کی ہیں جو دراصل یہ انسان اللہ کی قدرت کا مذہر ہے اور اس کا پرتاؤ ہے اچھا بعض علماء نے اس حدیث کو بھی سمانی مفہومت محمول کیا ہے جس میں یہ ہے کہ ان اللہ خلق آدم اللہ صورتہی اللہ نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا فرمائے یعنی انسان کی پیدائش میں ان تمام چیزوں کا احتمام ہی آسن تقویر ہے جس کا ذکر اللہ نے تین قسموں کے بعد فرمایا ہے اب اس کے بعد فوری بات اللہ نے اگلی آدمی جہاں پہلے کہا کہ بہت چیزی تکلیم کا ذکر کیا اس کو فوری بات کہا کہ سمہ ردد نہ ہو اسفلہ صافلی یعنی یہ بڑی قابل غور قابل فکر بات ہیں سمہ ردد نہ ہو سمہ ردد صافلی پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا اب ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ درستہ اشارہ ہے انسان کے ارزل عمر یعنی بہت زیادہ عمر بڑھاپی کی طرف جس میں جوانی اور قوت کے بعد عرض میں بڑھاپی زرف میں آ جاتا ہے اور انسان کی عقل و ذہن بچے کی طرح ہو جاتی ہے بات کہا تو انسان آپ کو بتا جب بہت بڑا ہو جاتا تو ڈیوینچے بھی ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے بچے سے حرکات کرتا ہے بات جو ہے اس سے بھی آگے سے بیمار ہو جائیں تو اس سے بھی اور آگے چیزیں چلی جاتے ہیں انہیں ہوش نہیں ہوتا کپڑے پہنے یا نہیں پہنے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں بات نے اس سے کردار کا وہ صفل پن لیا ہے جس میں مطلع پر انسان بھائی پست اور سام بچوں سے بھی زیادہ گیاں بزرہ ہو جاتا ہے یعنی بات نے اس سے ذلت اور رسوائی کا وہ عذاب براد لیا ہے جو جہنم میں کافروں کے لیے ہے یعنی گویا انسان اللہ اور رسول کی اطاعت سے انحراف کر کے اپنے کو آسن تقویم کے بلند رتوہ اللہ سے گرا کر جہنم کے سوچ صاف سے بھی ڈال لیتا ہے دستو اس آیت کا صحیح مفہم یہ ہے کہ بہتنی ساخت پر پیدا کیے جانے کے بعد جب انسان اپنے جسم اور ذہن کی طاقتوں وہ ورائی کے راستے میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ورائی کی توفیق دیتا ہے اور گراتے 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 سے گراؤڈ کی سنتہا تک پہنچا دیتا ہے کہ کوئی مخلوق گراؤڈ میں ساتھوں کو نہیں پہنچی ہوئی نہیں ہوتی ایک قوم جب دوسری قوم کے دشن میں اندھی ہو جاتی ہے میں تمثیرین آپ سے حضرت کرنے لگا ہوں کہ جب دوسری قوم کے دشن میں اندھی ہو جاتی ہے تو درندگی میں تمام درندوں کا مات کر دیتی ہے یعنی آسر تقویم میں پیدا ہونے والا انسان اپنی عقل سے کام لے کر توپ بندوق ٹینک ہوائی جات انٹر بم ہائیڈروجن بم اور دوسرے بھی شمار ہیتھیاری ایجاد کرتا ہے تاکہ آن کی آن میں پوری کی پوری بستن کو تباہ کرتے وہ عورتوں کا ننگے جلوس نکالتا ہے ایک ایک عورت کو دس دس بیچ بیس آدمی اپنی حوض کا نشانہ براتے ہیں باپوں بھائیوں شہروں کے سامنے اپنے گھر کی عورتوں اس میں اس مد لڑیتے ہیں درختوں اور جانوں اور پتھروں کو پوچھتے پوچھتے پستی کی اپنا کو پہنچ کر مد اور عورت کے آزائے جنسی تک کو پوچھ ڈالتے ہیں دو میں یہی تو ہو رہا ہے دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے دیدہسیاں رکھی جاتی ہیں جن سے زراعہ کے ارتغاب کارے سوار سمجھ کر گیا جاتا ہے اب آپ خود دیکھئے میں کبھی کوار یہ سوچتا ہوں کہ جس شخص نے پہلا ایٹم مم ہیرو شریمہ پہ پھینکا ناگا ساکی پہ پھینکا اس سے پہلے تو ایسی مثال کہنی ملتی کہ آن کی آن میں لاکھوں آدمیوں کو راکھ بنا دیا گیا اور مجھے ایک تاریخی مثال یاد آگئی مجھے کسی نے ہلاکوں سے پوچھا کیا تمہیں کبھی اپنی ساری زندگی میں تم ظلم کا طرح کبھی ترس آیا اس نے کہا ایک دفعہ ترس آیا تھا اس نے کہا اس نے کہا میرے خوف سے ہماری ویری فالج خوف سے عورتیں بھاگ رہی تھی تو ایک عورت کے ہاتھ سے خوف سے اس کا بچہ جو تھا وہ دجلہ میں گر گیا وہ چیک رہی تھی مجھے ترس آ گیا تو میں نے نیرے سے اسے پروک کے بچہ اس کے حوالے کر دیا اندازہ کریں کہ اس کے نزدیک یہ اس کا ترس ہے پھر آئیے آج کے دور میں آ جایا آج کے دور میں سوشل میڈیا پر جو مادر پیدل جو آزاد مشہمی اور بہی آئی کے کلپس وائرل کی جا رہے ہیں وہ اسی اصل صاحبین کے کارنابی تو ہیں میں ماجرہ بھائی جو لوگ مقروع و گناہون کاروبار میں ملووس ہیں کاش ان تک ہمارا کوئی مسلمان کاری مفصر مولنک پہنچ کر رہا ان کو مطلبے کر سکے اور ان کو کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کر رہے ہیں میں یہاں ایک مسالہ کو بتا دوں مجھے ایک ویڈیو آیا مجھے محصول ہوا مجھے ایک دوست نے کہا دیکھئے گا ضرور میں نے وہ دیکھا تو وہ ایک امریکن کا تھا جو کہ یہ بلو فلمیں بلاتے ہیں وہ رو رہا تھا وہ منٹلی طور پر پانگلے در آ رہا تھا اس نے کہا کہ میں سب کچھ پیسے کھا تھا میں نے کیا لیکن مجھے معلوم نہیں تھا اس کاروبار میں استعمال ہوں گی اس نے کہا کہ میں آخر کب تک برداشت کرتا مطلب ہے لیکن میں اس قدر بھس گیا ہوا تھا اس گناہ کے اندر کہ میں اب سوچ رہا ہوں کہ یہ میرے کام کی سزا ہے اب میرے نزدیک یقین کی دیئے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اسے مقافت عمل کے طور پر سے اقرار کیا ہے اقراف کیا ہے یہ ایسی ایکسرسائز یعنی یہ بھی کسی بھی فلائی کام سے ضروری نہیں بلکہ اشی ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس عمل کے نقصانات کے تداروں پر اس کے بچنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اصفر السافلین کا انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اصفر السافلین بچ جائے وہ خلقنل احسان افیہ سے تقویم ہے اس کی تقویم بڑی اچھی ہوئی ہے اچھے آرٹس دوست ہیں تو میں نے اسے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے تہیر پوچھ تصویر مکمل کر لیتا ہوں تو پھر میں کیا کرتا ہوں دو چار دن فارغ کو بیٹھ جاتا ہوں انہوں نے کہا دو چار دن کے بعد پھر میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے پھر سے اس میں کوئی چیز سنگر آتی ہے اس کے میں تصحیح کرنی پڑے کوئی پیٹ کرنا پڑ جائے یا کوئی نشان لگانا پڑ جائے یا مار کرنا پڑ جائے دیکھیں اللہ اللہ تو آپ کو کہتا ہے اللہ تو کہتا ہے وہ اللہ الخالق الباری المصور اللہ الرسماء وہ جو خالق ہے ہوا رہا اس کی وہ مصور ہے ہوا رہا اس کا شاہکار انسان اس کا شاہکار ہے اس سے بڑا ہے یعنی اسی طرح یہاں بھی پہلے جس کا نام یعنی اس سے زیادہ شریف چیز کا نام پھر لیا ہے سورہ میں پھر ان دونوں سے ان قسموں کے بعد بیان فرمایا ہے کہ انسان کو اچھی شکل و صورت میں صحیح کند و قمد والا درست سڑول آزا اور خوبصود نرم دل انسانی خدمت کرنے والا ہدایت دینے والا یعنی ہدایت اللہ کی ہاتھ میں ہے لیکن اللہ تیسے دی ہوئی ہدایت جو ہے لوگوں تک پہنچانے والا بنایا سوہان چہرے والا پیدا کیا پھر اسے نیچوں کا نیچ کر دیا یعنی جہنمی ہو گیا اپنے اپنے حمال کی وجہ سے اپنے کرتوتوں وجہ سے اگر اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ کی طبعہ نہ کی تو اس لئے ایمان والوں کے اسے الگ کر لیا میں نے کہا اللہ شرح صحابہ 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 بات کہتے ہیں یہ مراد تہائی بڑھاپی کی طرف لوگ آگیا جیسے میں شروع میں کہا اب سجدہ اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن جمع کیا یا قرآن پڑتا رہا اور قرآن کے در مشہور رہا وہ رضی اللہ اور کو نہ پہنچے گا یعنی امان ابن جریر اسی کو پسطن فرماتے ہیں لیکن اگر یہی بڑھاپا مراد ہوتا تو مومنوں کے استثناء کیوں ہوتا بڑھاپا تو بعض مومنوں پر بھی آتا ہے بس ٹھیک بات وہی ہے جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے جیسے میں نے کہا گیا اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہمیں قرآن سے ہدایت ہمیں لیترین چاہیے آدمی جب اسے یہ سوچ دیں کہ مجھے میرے رب نے احسن تقویم میری کی ہے تو مجھ سے پھر اس کا مطالبہ کیا ہے اب آئیے اس اگلی آیت میں وہ ہے اللہ اللہ امانو وعمل الصالحات فلاہم اجر وغیر لیکن پہلے اسفل آکانو اسفل ہو گئے نہیں چل گئے لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر نیک عمل کیے ان کے لئے تو ایسا عجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا یعنی ماں قبل کے پہلے مفہوم کے دوار سے یہ جملہ مبینہ ہے مومنوں کی کیفی بیان کر رہا ہے دوسرے تیسرے مفہوم کے دوار سے ماں قبل کی تاقید کی گئی ہے کہ اس انجام سے اس مومنوں کا استثناء کر دیا ہے یعنی ساتھ ہی لوگوں کو بتا دیا گیا ہے بس تجھے اب روز جزا کے جھٹا رہا ہے پھر کونسی چیز عبادہ کرتی ہے اب یہ انسان کو انسان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ اللہ تمہیں بنانے والا ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کونسی چیز جو تم روز جزا جھٹا رہا ہے عبادہ کرتی ہے یعنی انسان سے خطاب ہے یعنی زجر و توبیخ کے لیے تو اللہ نے تجھے بہترینی صورت میں پیدا کیا اور تجھے اس کے برقس قارع مضالت نے بھی گرانی کی قدر رکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے آپ کچھ لوگ جہاں میں سوال کیا ایک آدمی اس حی طرح سے میں سوال کیا اس نے کہا یاد آپ کیوں نہیں اس بات کو مانتے جب ہم عیسیٰ کو گوڑ کہتے ہیں ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو میں نے کہا کہ اگر یہی توجیح لے لی جائے کہ باپ نہیں ہے تو اس پر گوڑ بنالی جائے تو عالم صاحب کے دورے میں کیا خیال ہے ان کی تو ماں بھی نہیں کی ان کا باپ بھی نہیں تھے جو اللہ بغیر ماں باپ کے اگر آدموں کو پیدا کر سکتا ہے تو مانتے ہو اپنی اس بائبل کے اندر کہ بغیر ماں باپ کی اللہ تعالی نے ان کو پیدا فرمایا تو کیا اس کے لیے ممکن نہیں ہے کوئی بغیر باپ کے پیدا کر دے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں دورہ پیدا کرنا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ انسان جبکہ تو اپنی اور اول مرتبہ کی پیداشت کو جانتا ہے تو پھر جزا و سزا کے دن کے آنے پر اور تیرے دورہ زندہ ہر پر تجھے کیوں ہی کی نہیں ہے وہ کافر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پھر دورہ زندہ کیے جائیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں بہت سیدھا ہو گئی ہوں گی ہم مٹی میں مٹی بنے ہو گئے تو ان کو یہ جواب یہ جائے کہ دورہ زندہ میں تجھے کیوں یہ کی نہیں آتا کیا ہو جائے کہ تو اس سے نہیں مانتا آنکہ ظاہر ہے کہ جس نے پہلے دفعہ پیدا کیا دیا اس پر دوسرے دفعہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اس کے بعد تو قیامت ہے جزاکہ نکار تو اس کے بعد بھی قیامت جزاکہ نکار کرتا ہے میں تھوڑا سیاں پر ذکر کرتا ہوں ایک دورہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کہ زین میں یہ خیال آیا تو نبی کی جب زین میں خیال آیا ہے تو فوری طور پر فشتہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا ابراہیم سے کہا کہ آپ کچھ پرندے پالیں چار پانچ پرندے پالیں پھر انہوں نے کہا کہ آپ ان چار پرندوں کو زوا کر کے گوش مکس کر دیں پھر انہوں نے پرندوں کے نام رکھ لیں آپ اب انہوں نے چار پرندوں کو زوا کر کے گوش مکس کر دیں اور دور پہاڑی چھوٹی میں الگ الگ ان کے نام کباب بنا کے رکھ دیں پھر انہوں نے نام لے کے ان کو پھوکارے سیدھا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور جب نام لیا تو اللہ کے حکم سے وہ پرندوں اٹھتا ہوئے عظیر ایم کا پاس آگے وظیر ایم نے کہا کہ اللہ میں یہ یقین تھا میں یہ پتا تھا کہ آپ خالق ہیں مالک ہیں آپ کر سکتے ہیں جو اللہ یہ کر سکتا ہے تو پھر لگ یہ کیا اس کے لئے گا گویت میں مٹی میں مٹی آدمی ہو جائے سنا پیدا کر سکے راکھی آئی تھا علیہ السلام بی احکم الحاکم یہ بڑی ایک تنبیہ والی بات ہے کیا اللہ تعالی حاکموں کا حاکم نہیں ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اس کے عدل ہی کا یہ رکاضہ ہے وہ کیاول برپا کرے اور ان کی دادرسی کرے جن پر دنیا میں ظلم ہوا ہے دیکھیں دنیا میں جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کو کوئی دادرسی بھی تو ہوگی وہ دن ہونا ہوگا وہی تو دن ہے آخرت کا سیندہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوح حدیث میں یہ روایت ہے کہ جو شخص وطین وزیتون پڑے اور اس کے بعد آخر کی آیت جیسے میں نے پڑے علیہ صلی اللہ و بیاقم الحاکمین پڑے تو اسے فوراں کہنا چاہئے بلا وانا بلا وانا اللہ زالکم میرے شاہدی یعنی ہاں میں بھی اس پر گواہ ہوں یعنی ہم اس بات کی گواہی دیتے کہ ہے اللہ آپ حاکم الحاکمین ہے سب سے بڑے حاکم مردم ہیں یہ مخصصی تفسیر اس وقت کے اندر میں جو ارز کر سکتا تو میں نے آپ سے کیا سیورتین کی اللہ سے دعا ہے توفیق تاثر میں وہ ماں آلئینہ جزبلا ڈاکٹر صاحب بے انتہار شکریہ ہمیشہ کی طرح اور وقت کی کمی کی ویعے سے میں آپ سے اپنے جو لکھے وے سوادات ہیں وہ نہیں کر سکتا اس کی معذرت چاہتا ہوں سامنے ناظرین انشاءاللہ و تعالی یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا انشاءاللہ اور ڈاکٹر صاحب ایسے ہی تکلیف دیا کریں گے کہ آکے ہمارے ساتھ تمام پورا کا پورا قرآن کی تفسیر انشاءاللہ و تعالی انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے اوزیں میڑھائی باتیں گے ڈاکٹر صاحب بے انتہار شکریہ اگلے حقے تک اسلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ